اسلام علیکم گھر کے ہی مسالوں میں آپ کچھ مزے کا بنانا چاہتے ہیں تو اس مکس سبزی کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسانی سے بنتی ہے ایک بار آپ سے ضرور ٹرائے کرے گا بلکل آپ کو ڈھاوے سے بھی زیادہ اچھا ٹیس لگے گا اتنی مزے کی بنتی ہے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے آدھا کلو گو بھی لے لینا ہے فلاور جسے پھول گو بھی بھی کہتے ہیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں آپ کاٹیں اور میں نے پاو کلو ڈھائی سو گرام مکس سبزی لیے جس میں میں نے صرف تین سبزی کا استعمال کی ہے گاجر گوار اور فرن بیج آپ چاہیں تو اپنی من پسند دوسری سبزی بھی لے سکتے ہیں اور چار میڈیم سائز کے آلو آپ اس میں بیگن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹر کا بھی کر سکتے ہیں شملا مچ کا یہ آپ کی چوئس ہے آپ اپنے حس حساب سے مکس سبزی لے سکتے ہیں اب ہم نے گیس پہ برتن رکھ دینا اس میں آپ نے آدھا کپکک سے تھوڑا سا کمی آئل ڈالنا ہے اور اس میں ہم نے آلو کو ڈالنا ہے آلو کو آپ اس طریقے سے چھوٹے 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 ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈالے آلو کو کاٹ کے پانی میں بھیگا دے تاکہ یہ کالے نہ پڑے اور اچھی طریقے سے چھان کے اسے میں نے فرائی کر لیا ہے ہلکا ہلکا گولڈن کلر آ جائے تو آپ نے سبزی کو آئل میں سے چھان کے نکال ل لینا ہے اب سیم آئل میں ہم نے مکس سبزی کو بھی ڈال دینا ہے اسے ہم نے پانچ سے چھ منٹ تک فرائی کرنا ہے اس سے سبزی میں بہت اچھا ٹیس آتا ہے سبزی کا کچھا پندور ہو جاتا ہے لیکن دھیان رہے ہم نے سبزی کا کلر بہت ڈاک نہیں کرنا ہے اس طریقے سے کلر بنا رہے ہیں اب ایک چوپر ہم نے لے لیا ہینڈی چوپر اس میں 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 نے دو پیاز لے لی ہے میڈیم سائز کی بہت ہی مزے کی سبزی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اب اسی کے ساتھ اس میں آپ نے ہری میچ ڈال دینا اپنے ٹیس کے حساب سے میں نے چار ہری میچ لیے اور پانچ لسن کے جوے لے لی ہے اور ایک انچ کا موٹا ادرک کا تکڑا لے کے اسے بھی تکڑوں میں کٹ کے میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو اب ہاتھ سے بہت بارک بارک اسے کٹ لیں اب اس طریقے سے بارک چوپ کر لیں اب سیم برطن میں جس میں ہم نے سبزی کو فرائی کیا تھا اس میں تھوڑا آئل ہے اس میں تھوڑا سا آئل ہم اور ڈال دے کے آدھا کپ کے قریب اب آئل جب گرم ہو گیا تو اس میں آدھا چائے کا چمچ آپ نے زیرہ ڈال دینا ہے زیرہ جیسی چٹکنے لگے ہم نے چوپ کیا ہوا پیاز ادرک لسن ڈال دینا ہے بہت ہی مزے کا ٹیس لگتا ہے روز مرہ کی سبزی تو گھر میں بنتی کیا آپ کے گھر میں بھی اسی طریقے سے آپ بناتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اب جیسی پیاز ادرک لسن ہلکا سا فرائی ہو جائے تو اس پہ آپ نے ایک چائے کا چمچ کشمیری لالمچ پورڈر ڈال کے مکس کر لینا ہے گیس کی آج کو میڈیم کر دیں اور اسی کے ساتھ دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کو بھی میں نے بہت بارک چوپ کر کے ڈالا ہے آپ چائے تو قدو کس بھی کر سکتے ہیں اب اسے اچھی طریقے سے ہم نے ٹیماتر کو بھی مکس کر لیا ہے اب اس میں آپ نے دیڑ چھوٹا چائے کا چمچ ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے ہم نے کیونکہ ادرک لسن کو چوپ بھی کر کے ڈالا ہے اور پیسٹ دونوں کا استعمال کیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اسی کے ساتھ اس میں آپ نے آدھا کپ پانی ڈال دینا ہے اس سب کو مکس کر لے گے ٹیماتر جلدی سے اور نرم ہو کے اچھے سے پیسٹ بن جا اس میں آپ نے نمک ڈال دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ٹیماتر کو میں نے ایک سے دو منٹ تک بھون لیا ہے اس کے بعد میں نے نمک ڈال دیا ہے دیڑ ٹی سپون چھوٹا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں آپ جس طریقے سے نمک و مش کھانا پسند کرتے ہیں اب نمک ڈالنے کے بعد بھی میں نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے ٹیماتر کا کچھا پندور ہو گیا اور ٹیماتر اچھی طریقے سے پک چکے ہیں تو اس میں ہم کچھ مسالہ ڈالیں گے اب گیس کے آج کو دھیمہ کر دے اب اس میں ہم نے دھنیا پورڈر ڈالنا ہے میں نے دیڑ کھانے والا چمچ دیڑ ٹیبل سپون دھنیا پورڈر استعمال کیا ہے اس ریسپی میں دھنیا پورڈر کا استعمال زیادہ ہوگا اور حلدی کا استعمال کم ہوگا کیونکہ ہم نے سبزی کا کلر لال رکھنا ہے پیلا نہیں رکھنا ہے اب حلدی کپ ڈالیں گے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گے آدھا چائے کا چمچ ہم زیرا پورڈر ڈال دے گے اور اس میں دیڑ چھوٹا چائے کا چمچ میں نے لال میچ پورڈر ڈالا ہے آپ اپنے ٹیز کے حساب سے رکھیں آپ کی میچ جو حساب سے تیز ہے میچ ڈالنے کے بعد ہم نے سب کو مکس کر کے اس میں آدھا سے پونہ کپ کے قریب پانی ڈال دینا ہے سب کو مکس کر کے ہم نے دھیمی آج پیسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کم سے کم پانچ سے چھے منٹ کے لیے اب پانچ سے چھے منٹ کے بعد آپ نے دھککن کھولنا ہے اس سے پہلے آپ نے دو کھانے والا چمچ تربوز کی بیج لے لینا جسے کلنگر بھی کہتے ہیں وارٹر میلن بھی اس کی سیٹ کو پانی میں بھیگا کے اس کو پیس کے اس کا پیسٹ بنا لیں اگر آپ کے پاس میلن سیٹ نہیں ہے تو آپ چھے سے ساتھ کاجو بھی لے سکتے ہیں اب ایک چوتھائی چمچ میں نے حلدی پورڈر ڈال کے مسالوں کی بھونائی دوبارہ سے شروع کر دی ہے ہم نے مسالوں کو میڈیم فلیم پہ بھوننا ہے اس سے بہت اچھا ٹیس آئے گا اب آپ دیکھ رہے ہوئے بہت اچھے سے مسالہ بھون گیا ہے آئل لیزر آ گیا ہے تو اس میں ہم سبزی ڈال دے گے اگر آپ کے پاس میلن سیٹ بھی نہیں ہے کاجو بھی نہیں ہے تو بھی آپ اس ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں اب سب کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے تربوز کا پیسٹ جو ہم نے تیار کیا تھا اسے ڈال دے گی تربوز کی بیش کو تھوڑے سے گرم کے پانی میں بھیگا کے رکھیں اس کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیں اگر تربوز کی بیش جیسے آپ کے پاس نہیں ہے تو میں نے جیسے کہا تھا کاجو ڈال لیں اگر کاجو بھی نہیں ہے تو آپ اس میں دو سے تین کھانے والا چمچ گھر کی ملائی کو پھیٹ کے ڈال دیں اب جس جار میں میں نے تربوز کو بیش کو پیسٹا تھا میلن سیٹ کو اس میں دو کھانے والا چمچ پانی ڈال کے ساف کر کے میں نے ڈال دیا اور گیس کے آج کو دھیمہ کر کے سے میں نے پاس سے چھ منٹ تک پکا لیا ہے اب سبزی کو ہم نے بیچ بیچ میں ایک سے دو بار چلایا بھی ہے تاکہ بیلن سیٹ نیچے سے جلے نا اب آپ کو بھونائی کرنا ہے اس کو میڈیم پلیم پہ جب تک آئل آپ کو نظر نہیں آتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوگے نیچے سے آئل نظر آ رہا ہے اس کا مطلب سبزی بہت اچھے سے بھون چکی ہے اب آپ نے اس میں گرم پانی ڈالنا ہے کم سے کم دو سے ڈھائی کپ کے قریب گرم پانی ہی ڈالیے گا کیونکہ ہم نے آلو اور سبزیوں کو پہلے فرائی کیا ہے پھر دھیمیاں آج پہ پکایا ہے اور چھوٹے تکڑے رکھیں تو یہ بہت جلدی تیار ہو جائے گی اب سبزی پکنے میں بلکل ٹائم نہیں لگے گا پانچ سے چھ منٹ میں ہماری سبزی تیار ہو جائے گی اب اس میں آپ نے آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پودر ڈال دینا ہے اور تھوڑی سی کسوری میتھی کو آدھا ٹی سپون کے ہی نہ ڈالے اس سے زیادہ نہیں اسے ہلکا سا مسال کے ڈال دیں چاہے ایسی ہی ڈال دیں اب اسے ڈال کے آپ نے ڈھککن ڈھاک کے صرف اسے چھے سے سات منٹ تک پکانا ہے جب تک آپ کے آلو گل نہیں جاتے اور سبزیہ پک نہیں جاتی کیونکہ بہت جلدی پک جائے گی آلو کی کالیٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں تو اسے پکنے میں ٹائم نہیں لگا تھا مجھے یہ دیکھیں آلو بھی گل چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوگے گاجر اور سبزیوں کا کلر ویسی بنا ہے لیکن سبزی گل چکی گاجر بھی گل چکا ہے بس ہمیں اتنا ہی پکانا ہے اب ہماری سبزی بن کے تیار ہے اب اس گر اوپر سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دے ایسے گرم گرم آپ کس کے ساتھ کھانا پسند کرے کہ پوری کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یا سیمپل سی چپاتی کے ساتھ یا زیرہ رائس کے ساتھ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بہت ہی مزید کی سبزی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریں فیملی فرینڈ میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور ابھی تک کچھ لوگوں نے میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے آسان سی ریسپی جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سپورٹ کریں اور لائک کا بٹن نہیں دبایا تو ضرور دبا دیں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ